میں جانتی تھی کہ آپ کے بھائی کہاں آئیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ آپ ہی ہیں یہ آپ ہی ہیں جو ان پر جان چھڑکتے ہیں تو تھا منہ کرتا تھا میں تمہیں منہ کرتا تھا آپ نے کوشش ہی نہیں کی اگر آپ دل سے چاہتے تو اپنی بات منوا لیتے لیکن آپ کو تو میری بات کبھی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے دیکھئے جناب آدل جو ہے ہماری بٹیاں کے لائک ہی نہیں ہے یہ بھائی ہیں آپ کے اب خبردار جو ان کی طرف دیکھا بھی آج سے مر گئے ہمارے لیے دیکھا میں تو ان کی شکل دیکھنے کے بایدار نہیں ہوں دیکھا کیا وہ جہاں تک میری بیٹی کی بات رہی انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ پسکلی بھیج دے گا موسیقی یہاں کیوں بودھ بنی بیٹھی ہے اب بھی اپنے اسی آسنا کو یاد کر رہے ہیں میری تو اکل پہ پتھر پڑ گئے تھے کہ تجھے سی آوارہ عورت کو کر لیایا میں نے سوچا میں نیکی کر لیتا ہوں یہ عورت ساری عمر میری احسان بند رہے گی مجھے کیا پتا کہ میں عورت نہیں مجھشمہ کر لے کے آ رہا ہوں نہ ہسکتی ہے نہ بول سکتی ہے سارا سارا دن ماتمی صورت لیے گھومتی رہتی ہے اور بھائی اگر اپنے آسنا کا اتنی دکھ ہے نا تو چلی جا اس کے پاس جا چلی جا رگرالیا منہ ایس کر گھر بسانے والی عورت تو تو ہے نہیں چلو اٹھ جلے اب اٹھ جا اب ورنہ جوتے کاری کروں گا یاد کرے گی سارا دن کمر میں بند رہتی ہو اس طرح نہیں جلے گا جو ہونا تھا وہ ہو گیا بیٹے ہونے کو بھلا کون ڈال سکتا ہے جس سمجھ پہ دی آ رہا ہے اممہ کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا گیا ہے دیکھنا تو دیکھنا تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے اللہ غرط کرے گا اس کو اس لب ایسا نہیں تھا اممہ بہت سال گزارے اس کو وہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا بتانی اسے اچانک یا ہو گیا کسی کی بدعا لگی ہے اممہ کر کس کی میرے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے نا ماں میرے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا نا جل جل آجا میرے بچے جل بیٹ کے باہر باگ میں جائے بیٹے آجا ممہ میں کیا پوچ رہی ہوں بیٹے آجا بجے بتاؤ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا نا نہیں بیٹے تو پہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے جو اللہ جو اللہ کی مرس بیٹے آجا جو اللہ کی مرس بیٹے آجا جل آجا کھانا 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 جائے بیٹے آجا بیٹے آجا بیٹے آجا بیٹے آجا میرے بیٹے میرے بیٹے نے تجھے سر کا تاش بنا کر رکھا اور تو اس کے پیٹ پیچے یہ کرتے پر رہی ہے سب کچھ کیا کیا ہے میں نے سبا سبا ہیسی نہیں ہو سکتی تیری سگی ماں جھوٹ بول رہی ہے بیٹا چوٹا نہیں کہہ رہا ہوں تاہی اممہ ہوش سے کام لیجے کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں ہوش سے کام لیجے میرا بیٹا تمہیں سگا بھائی سمجھد تمہیں میرے بیٹے کی پیٹھ میں چوری گھوا دی اور میں چھپ رہ ہوں تاہی بہ میں نے کچھ ہم کیا تاہی بہ ماں، اللہ ، اللہ ، میں نے دیکھا ہے انہیں گناہ کرتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا ہے انہیں قرآن پہ آتھ رکھے کہیں گے آپ یہ بات ہاں میں قرآن اٹھانے پر تیار ہوں لیکن اگر اس نے قرآن اٹھا لیا تو اللہ فٹا قرآن پہ آتھ رکھے قسم کھاؤں گے تم نے کچھ نہیں کیا میں حلف نہیں اٹھاؤں گی میں عارفین اببہس بقائمی ہوش و حواس میں سباکرین کو تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں سکیرہ ہاں روح سکیرہ سو جاؤ کب تک جاتی جاؤں گا اچھا سو جاتی ہوں میری جات میری ذات 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 کبھی ٹھیک بھی ہوتی ہے جب سے تُو اس گھر میں آئی ہے یہ ہی سن رہے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے تو یوں آدھی رات کو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اندر دم گھٹ رہا تھا میرا مجھے اور میرے بچوں کو دیکھ کر نہیں میں اگر میں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو ماں باپ کو اور تایا کو بولتی رہا ہے نہیں بھی آئیں اس گھر میں ڈون لیتے کسی اور بلک بلک کا گھر آدھر چلی جاتی ہوں میں آگ بند کروں گا تو پھر یہاں کر کھڑی ہو جائے گی نہیں اب نہیں آؤں گی دیکھ میں لحاظ کر رہا ہوں اگر پہلی والی ہوتی نا اور ایسی حرکتیں کرتی تو ٹھانگیں توڑ کے ہاتھ میں دے دیتا مانڈوا بنا رکھا ہے گھر کو روز ایک تماشاں روز ایک نئی فلم آسیا کیسی ہے؟ آسیا ہے ٹھیک ہے الحمداللہ خریت ہے اچھا سنو میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے وقت ہے تمہا بس کیوں با؟ یا میں نے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہے اس لیے میں نے پوچھ لیا زرہ بلنبی بات ہے وہ تو مجھے بھی کرنی ہے اس لیے زرہ فرصت سے فون کیا ہے اچھا بات تمہیں بھی کرنی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تم کرلو بعد میں کرلوں گا میری ایک دوست ہے یہاں پہ ماروش میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے کیا؟ کیا بات ہے کس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ میری ایک دوست ہے ماروش پاکستانی لڑکی ہے اور میں اببہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں بکواس بند کرو اگر تیری شادی ہوگی بیٹا تو خاندان میں ہوگی تیری ماں نے تیری کئی رشتے ڈھونڈ رکھے ہیں ہاں پر میں نے نہیں کرنی خاندان میں شادی نہیں پاکستان میں میں اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کروں گا اور اسی سے پہلے بھی تُو نے اپنی مرضی کی تھی نا چیدہ دیکھ لیا ہاں تو خاندان کی لڑکی تھی نا وہ تیری شادی ہوگی سابزاد ہے تو خاندان میں ہوگی ورنہ نہیں ہوگی بس اببہ میں منگنی کر چکا ہوں اس سے کیا؟ منگنی بھی کر لیا تو ٹھیک ہے اگر منگنی کر لیا اپنی مرضی سے تو شادی بھی کر لیا اپنی مرضی سے جا باہر میں جا ہمائی تک پر اپاپ ہلو یہ کیا کہ دیا آپ نے اس کو باہر میں جائے کیا؟ ایسا کرو اس کو کسی تنا فون کرو اس سے دابطہ کرو اور اسے اقل دو بسنا یہ خاندان والے اتانے دے دے کے ہمیں مار دیں گے میں کہاں سے سمجھا ہوں اسے وہ کب میری بات مانگتا ہے اس میں منگنی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں ایلے بھی تیلے بیٹے کی دھرمی کی وجہ سے اتنا بڑا تماشہ ہوگا لیکن وہ باز نہیں آیا ارمین کیا پا مجھے لگتا ہے ہمارے بیٹے پر کسی نے تاویز کر دی ہے کوئی تاویز نہیں کیا کسی نے اس کمبخت کا سفید چمڑی والوں میں رہ رہ کر خون سفید ہو گیا ہے ہاں میرے دوکھ لوٹا بیٹا ہوں کیا آپ جانے مجھ پر ایک نہیں ہے بہت سے بہت سے تو پھر آپ میرا فیصلہ تو نہیں بتھلیں تو پھر اپنے پرنٹس کو منانے کی کوشش کرو گے ہاں یعنی پھر واق زائع کرو گے کیاں تاویز نہیں کیا میرے پاس پہلے کی طرح مہینے نہیں ہیں آپ نے اسے کے لئے میں چاہتے ہیں آپ کو اسے حالت مجھے تو آپ کو مجھے تو آپ کو عمل کرنے میں کوئی مفتر کیا وقت سکتا ہے اور اسے دیکھیں وہ مجھے تو ہمیں شادیاں پہ پہ مجھے تو نہیں کریں گے موسیقی 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 ماروش بہت اچھی لڑکی ہے اببا آجا ہوگی بات کرو اپنی ماں سے لائیے مجھے دیجے میں بات کرتی سنو اس سے کہہ دینا اگر خاندان سے بہار شادی کی تو اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہیلو بیٹا کیا ہوگی اببا کو کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ تمہیں کیا ہوگی تم کیسی باتیں کر رہے ہیں خاندان میں ہمیں بیزت کراؤگے مسیبت نہیں گھڑی کر رہا ہوں شادی کر رہا ہوں صرف دیکھو بیٹا تمہاری شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی اما بس کر دیں خاندان 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 کی لڑکیوں کی اچھائیاں سن سن کر تاں آگیا ہوں میں اور مجھے نہیں کرنی اب خاندان میں کسی لڑکی سے شادی آجا سنو تو ہیلو آگیا مزہ سبزادے سے بات کر کے کانٹری لائن ازنے واہ بڑا کہتی تھی ہمیرا بچہ ہے بڑا فرماوادار ہے وہ میری بات سنتا ہے کسی کی سنے نہ سنے خاندان کی بات تو ہم خاندان والوں کے سامنے بات کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اچھا رہنے دیرہ ایک تو میرا بیٹا شادی کر رہا ہوں پر سے آپ مجھے ڈانٹ رہے میرا کلیجا پٹ جائے گا موسیقا موسیقا میں وہ کس طرح سے کروں بیان جو کیے گئے ہے ستم یہاں سونے کون میری اداستا کوئی ہم نشین ہے ناراز دا میری ذات زر رائے بے نشان میری ذات زر رائے بے نشان موسیقا کیا دیکھ رہا ہے موسیقا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہیں موسیقا موسیقا میں واقعی خوبصورت لگ رہی ہوں گے کیونکہ تم اتنی آسانی سے تعریف کرنے والوں میں سے نہیں ہو تم باقعی خوبصورت لگ رہی ہیں موسیقا کوئی وعدہ نہیں کرو گے کیسا وعدہ کوئی بھی ہمیشہ مجھ سے محبت کرنے کا ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا نکا کیا تم سے مجھ اس پر یقین نہیں کیوں وہ تو تم نے سبھا سے بھی کیا تھا مجھ سے کچھ ایسا کہو جو تم نے کبھی سبھا سے نہیں کہا کیا سوچ رہا کچھ پھولو سوچ رہا ہو کھا کچھ پھولو کہ مجھ سے کچھ پھولو کچھ پھولو ایک سے ایک دیکھو جسے دیکھو کیا دیکھ رہی ہے مقدر تیرے ہاتھ کی لکیروں میں ہے کیا نہیں ہاتھ کی لکیروں میں ہی تو نہیں کل پھر کام کر اپنا مقدر تم نے بہت ظلم کیا ہے سما مجھ پر تم نے مجھے کسی گاؤنی کے قابل نہیں چھوڑا موسیقی 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 حرفین، باز آجائیں آپ اس طرح ڈانٹتے ہیں شوار کو ڈانٹ کار رہی ہو تنگ کر رہے آپ مجھے ٹھیک ہے، اب نیڈا کے دوں گا پھول تو میں کبھی بھی نہیں لائیں گے ہم، کبھی بھی نہیں مر جاؤں گی تو کیا تبر پر رکھنے کے لیے بھی نہیں لائیں گے ٹھیکھنڈا شکریہ کیا – ا utveckerin ہی غریر، او طرح ٹھیکھنے کے طرف where آپ نے بھی молодے تکھنے جس کے گزار عقید نہیں میرے سر کے پو سارا کود ڈال گیا تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو نہیں بول رہا ہوں میں تم بول نہیں رہے ہو تم صرف سن رہے ہو ہاں تو تمہیں سننا اچھا لگتا ہے نب یہ تم سب جان چھوڑانے کے لیے بھی اس اکلی مجھے کہتے ہو نہیں نہیں حقیقت بتا رہا ہوں تو پہلے تو تم بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے پہلے تم دوست تھیں اب تم بیوی ہو اچھا بولو 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 کیا کہا رہی تھی بولو نا بوس تمہارا تو کیا سوچ ہے تم نے جواب نہیں دیا موقع اچھا ہے لیکن تم یہ دیکھ لو کہ دور بہت ہے ڈرائیف کر کے آتے آتے تو تمہیں گھنٹا لگ جائے کرے گا یعنی تم آٹھ بے تک پہنچا کرو گی گھر تو میں چھے بجے کیا کروں گا گھر پہ تو میلے کھانا بناو گے تو میلے کھانا بناو گے مجھے چوکے ہیں نو ام نوٹ تو میں پتہ ہے مجھے اسب کام پسند نہیں نہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے نہ مجھے اچھا لگتا ہے تو شادي سے پہلے اسب کون کرتا تھا مجبوری تھی میری تو بھی مجبوری سامجھ لو میں جب ہوں مجھے اب ہوں مجھے آیم مجھے صحیح مجھے آرفین میں ہمیں پیچھے پیچھے نہیں بھاگ سکتی اگر تم سمجھتے کہ میں تمہیں کپڑے دھونگی تمہاری کھانے پکاؤں گی ایم کون کرے گا کون کرے گا کر کے کھنے تو کون کرے گا کرے گا کرے گا شادی سے پہلے کون کرتا تھا ایک اوراتہاتہ تھی ہفتے میں دو دافہ سفائی کے لیے اور فاس فوڈ کھاتا تھا میں یہ آتے بہلے آتا تھا یا فون کر کے مانگوا لیتا تھا تو عورت ابھی آسکتی ہے اور جہاں تک فاس فوڈ کی بات ہے I love fast food لانڈری میں اپنی لانڈری خود کروں گی تو اپنی لانڈری خود کرنا Now I have to go I gotta go سبا بیٹا یہ گرم گرم روٹی لو یہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی یہ لوشن اسی تو چبائی نہیں جا رہی ہے آبا ویسے آپ کو نہیں لگتا آپ کو کسی نواب کی گھر میں پیدا ہونا چاہی تھا آجب جستہ کے نکھ رہے ہیں ان کے کوئی نواب ہی اٹھا سکتا بھئی میری بیٹی بھی تو نواب کے ہی گھر جا رہی ہے سمجھو آرفین دیکھنا انشاءاللہ اس کے کتنے نخرے اٹھائے گا ہاں لیکن گرم روٹیاں بھگا پکا کر بھی نہیں کھلائیں گے لیکن باسی بھی نہیں کھلائے گا موسیقی موسیقی اسٹر ہولھیڈے ہیں کہیں چلے کہاں I don't know شادي کے بعد ہم دونوں کہیں نہیں گئے کٹھے تم پلان کر لو ہر چیز میں ہی کیوں پلان کروں don't you have any vacation plans of your own نہیں میں آئندہ سے آدھت پنا لوں کیونکہ I love traveling and I hate it تم نے پہلے کبھی اسی راہی منشن نہیں کیا کہ تھی جو hate traveling ہماری پہلے کبھی اسیشو پہ کو بات بھی نہیں ہوئی اسیشو پہ کئی بار بات ہوئی مگر تم نے مجھے اسینا پوائنٹ پلانگ کبھی نہیں کا آرفین تم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے ہو you're not the same آرفین that I knew جو میرا دوست تھا جو carefree تھا جو fun loving تھا ہر انسان وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے لیکن تم وقت سے پہلے بدل رہے ہو and that is so not on that's what to do and that's what you're doing and that's what you're doing so مجھے ہوتے ہوئے تو تجھے کبھی نین نہیں آتی میرے گھر سے باہر جاتے ہی تجھے نیندہ کئی اگر آئندہ دروازہ کھولنے میں دیر لگائی نہ تو دھککے دے کے گھر سے باہر نکال توں گا دھککے دے کے گھر آئندہ تم ڈینر پہ یہ پہنکے جا رہی ہوں کیوں کیوں کیا یہ اتنا چھوٹا بلاوز ہے یہ پہنکے تم میرے ساتھ وہاں جاؤ گی جانتی ہو وہاں کون کون آئے گا پہلی دفع نہیں پہن رہی ہوں ایسے کپڑیں ہمیشہ پہنتی رہی ہوں پہلے تو میسز آرفین نہیں تھی میسز آرفین کا مطلب تنگ نظریں اور اواظر راکھ سوچ ہے تو اب بھی میں میسز آرفین نہیں ہوں کیا نہ کریں گے گھر پہ رسٹ کرو میں اکیلا جا رہا ہوں موسیقی 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 شہرہ 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 میں تو انک Sakran اس میں آرہین اس میں جو ہائے, آرپین. ہائے. کافی پہوکے? نہیں, اس وقت کافی کا موڈ. ہمیں گے. سلام. ماروش. مریض. یہ ہمارے گھر آنے کا وقت ہے. اے ٹوڑ دو بجے لیٹ. لیکن مجھے یہ نہیں باتا تھا کہ ہماری لیٹ کا مطلب رات کے دو بجے کے بعد ہوتا ہے. اسیلئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں ساتھ چلو. ام not interested in your third class parties. Well I am. سبا سبا ایک کام ہے تجھ سے جی میرے چھوٹے بیٹے کا بخار نہیں اتر رہا دکٹر کے پاس لے جاتی بڑے دکٹر کے پاس لے کر گھومیوں پر بخار نہیں اتر رہا سب کہہ رہے ہیں کہ دم کراؤ یہ پانی لائیوں اسے دم کر دینا تو میں تو بڑی نیک ہے یہ پانی دم کر دینا میں تھوڑی دیر بعد آ کر لے جاؤں گی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں دیکھ ہم سائیوں کا بہت حق ہوتا ہے تو یہ دم کر دینا میں آ کر لے جاؤں گی موسیقی 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 کیا آپ کے لئے مجھے لیتے ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ یہ میرا مجھے لیتے ہیں کیونکہ میں ایک اپنے مجھے۔ اوہ? شکریہ اس کے لئے مجھے لیتے ہیں۔ مجھے جب پتہ نہیں تھا؟ آپ کو نہیں بھی سارکاسٹکہ کریں۔ اور مین فیمیل کو کیا بھیجتا ہوں کیا نہیں بھیجتا اس میں تمہیں کو انٹرست نہ ہوں انٹرست مجھے اس لیے ہے کہ میں چاہتے ہوں کہ ہم ایک گھر مورگیج کریں اس سال میں میں نہیں کر سکتے نیکسیر میں پلان کریں نیکسیر میں نیکسیر میں ایٹھ مونس باقی ہے جو کام ابھی کرسکتے اس پہ دے کیوں کرے دے سرے بے وکوف کرتے تو تم مجھے بے وکوف ہی سمجھو لیکن فیلھاال میری تنی سیوگ نہیں ہے کہ میں کوئی گھر مورگیج کر سکتا ہوں کیوں کہ آپ کو اپنے پیدا کیا کیا؟ کیا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہارے اببہ کے پاس بہت سائی پاپرٹی ہے اور تم ان کے اکلوتے بیٹے ہوں میں ایک اکلوتے بیٹے ہوں لیکن میں اکلوتی اولاد نہیں ہوں میری دو بہنیں اور بھی ہیں اور ان میں سے میری ایک بہن پیونس لے کر میرے پاپ کے گھر میں اپنے دو بچوں کے ساتھ رہی ہے اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس وقت انہیں جا کے یہ کہوں کہ مجھے پاپرٹی میں حصہ نہیں ہوں تمہیں اپنی فیاملی کا خیال ہے تمہیں اپنا میرا اور تمہارے ہونے والے بچے کی کوئی فروان ہے نہیں پاپ جو سانیں پاپ موسیقی اری کس طرح مارا ہے زلین نے ذرا خوفی خدا نہیں ہے اسے کیوں مارتا ہے تجھے تیرے جیسی خوبصورت اور فرما بردار بیوی ملے گی اسے گئی اری اس کبخت کو تو اپنے ہونے والے بچے کا بھی حساس نہیں ہے میں تو کہتی ہوں تو چلی جا اسے چھوڑ گا چلی جا اپنے گھر کونسا گھر میرا تو کوئی گھری نہیں ہے کوئی تو ہوگا تیرے خاندان میں نہیں کوئی نہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے اس طرح مار مار کر تو وہ تجھے مار ہی ڈالے گا تو کیسے اس طرح کیسے کھا لیتی اس کی مار تجھے تکلیر نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن اس سے کم جو کسی اور کی زبان سے نکلنے والے لفظوں سے ہوئی تھی کس کی زبان سے موسیقی موسیقی موسیقی